بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں شیف نغمانہ می یوٹیوب فیملی آپ سب کو بڑی عید مبارک ہوئے اللہ پاک آپ سب کی قربانیاں قبول اور مقبول فرمائے اللہ آسانیہ کرے میں جا رہیے اپنے شہزادے بیٹے کے ساتھ ایٹیسن ان کے گھر اور ادھر ہی جانور زبا ہوں گے تو میرے بیٹے کے گاری جانور زبا ہوتے ہیں تو ادھر جا رہی ہوں پتتے میں آلو پاڑ گر دو پاڑ گر دو میمی پاڑ گر دو ماشاء اللہ یہ میرا پوتا ہے محمد موسا بھٹ اور میں پہنچ گئی ہوں اپنے بیٹے کے گھر آپ کو بکرے بھی دکھائے ہیں وہ پہلے کی تھوڑی سی ویڈیو بنی تھی بہت گرمی ہے اس دفعہ تو نہ میں نے کوئی فنی ویڈیو بکروں کی بنائی ہے گلیوں میں جو ہوتے ہیں لوگوں کے اور نہ اپنوں کی بنائی ہے گرمی بڑی تھی تو میں آئی ہوں آج اید والے دن اپنے بیٹے کے گھر تو یہ دیکھیں میرا پوتا ماشاء اللہ خیل رہا ہے چلتے ہیں باہر دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گائی ہے میرے بچے کی میرا بچہ تو باس جانوروں کے ساتھ ہی ہو جاتا ہے ڈول جاتا ہے ان دنوں میں یہ ان کے ساتھ جھاگنا کھلانا پھلانا تو گائی ہے اور بکرے ہیں دیکھیں جی اللہ تعالیٰ قبول کرے آپ سب کی بھی جانور قبول کرے آمین تو یہ دیکھیں جی موسم اتنا پیارا سا بنا ہوئا ہے بارش ہانی ہے بہت ہی تیز سی اور بڑا مزے کا موسم بن گیا ہے یہ دیکھیں جی تو درخت ادھر لگے ہوئے ہیں تو اس سے کافی موسم اچھا رہتا ہے پر آج تو خبس اتنی تھی عید والے دن بہت ہی گرمی تھی تو میں یہ دو دن پہلے کی ویڈیو لگا رہی ہوں آج آج عید کا تیسرا دن ہے تو یہ دیکھیں جی ماشاء اللہ وہ انہوں نے زبا کر کے لگا دیا گائی کو بھی بکرے بھی ٹنگے ہوئے ہیں اب میں اندر جا رہی ہوں تو یہ دیکھیں جی اندر میں آ گئی ہوں باہر جب زبا ہو رہے تھے مجھے دیکھیں نہیں جاتے جہنور تو وہ میرے بیٹے نے مجھے ویڈیو بنا کے دیئے ہیں تو میں تو اندر ہی بیٹھی رہی ہوں کہ میرے دل کو کچھ ہوتا ہے نا تو اس لیے میں اندر بیٹھ گئی تھی اور ادھر باہر زبا زبا ہو کے بچارے ٹنگ ٹنگ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ قبول کرے ان کو جو قربانی میرے بچوں نے کی ہے ہماری قربانی ہے بچوں کی ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیہ کریں آمین تو دیکھیں جی بہت تیز بارش آ گیا ہے میرے بیٹے کا لام دیکھیں ادھر اوگی ہوئی ہیں سبزیں ہیں دیکھیں جی گھراج میں تھا تو چھت کے نیچے گوش تو جلدی سے اندر لے آئے ہیں کہ پانی کا کچھ چھٹے نہ پڑ جائیں تو کمرے میں آ کے وہ ان کا میرے بچے کا ٹی وی لوجہ ادھر راکھ دیا ہے سارا گوش اور یہ سلیم ہے یہ بکرے کرتے ہیں ہمارے ہمیشہ کئی سالوں سے تو یہ بکرے کا گوش بنا رہے ہیں اور ماشاءاللہ اچھا گوش بناتے ہیں یہ تو ابھی وہ جو کسائی گھائے جنہوں نے زبا کی ہے وہ بھی ہمارا کوئی 18 سال پر آنا وہ کسائی ہے تو وہ گھائی کو زبا کر کے چلے جاتے ہیں ایک دو گھنٹے بعد آگتے ہیں تو پھر اس کی خالب وغیرہ گوش کے ٹکڑے کر کے چلے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ آگئی ہیں تو پھر آ کے ان کا گوش بناتے ہیں گھائی کا یہ دیکھیں تین آئی ہیں اور وہ گھائی کا کر رہے ہیں ساتھ ساتھ گوش کرتا جا رہے ہیں اور اندر اسی میں رکھتے جا رہے ہیں اسی میں ہم نے نیچے پلاسکٹ بچھا کے اور اوپر چٹائی بچھائی ہوئی ہے تو اب ہم بانٹیں گے